ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فیوچر پروگرامنگ ٹیکنیک دائس اوبجیکٹ اورینٹل پروگرامنگ ویڈ سی پلس پس کے اندر آج ہم دیکھیں گے گیٹر سیٹر کے بارے میں کہ گیٹر سیٹر کلاس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے اور گیٹر سیٹر کو کیوں یوز کیا جاتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گیٹرز کی ڈسپس کرتا ہوں گیٹرز چھو ہوتا ہے جس کو آپ ایکسیسر بھی کہتے ہیں یہ بیسیکلی فنکشنز ہوتے ہیں کلاس کے اندر فنکشنز کس لیے یوز کیا جاتے ہیں کلاس کے جو ڈیٹا میمبرز ہوتے ہیں وہ رکھتے ہیں ہم موسٹلی رکھتے ہیں پرائیویٹ ٹھیک ہے تو جب ڈیٹا میمبرز آپ کے پرائیویٹ ہوتے ہیں تو ان ڈیٹا میمبرز کو اگر آپ نے آؤٹ آف دا کلاس ایکسیس کرنا ہو یعنی کہ گیٹ کرنا ہو تو ان کے لیے جو فنکشن یوز کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں گیٹرز ان فنکشنز کو کہتے ہیں ہم گیٹرز یوز کرتے ہیں یعنی کہ گیٹرز کا فنکشن بنا کے ہم کلاس کا ڈیٹا میمبرز آؤٹ آف دا کلاس ہم ایکسیس کر سکتے ہیں اسی طرح سیٹرز جن کو میوٹیٹرز بھی کہتے ہیں اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو کلاس کے ڈیٹا میمبرز ہوتے ہیں ان میں اگر ویلیو آپ نے سیٹ کرنی ہو آؤٹ آف دا کلاس اگر آپ نے جو ویلیو ان کی سیٹ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ سیٹرز کار کرتے ہیں جس سے آپ سیٹرز کے فنکشنز کو آپ ویلیو پاس کرتے ہیں اور وہ سیٹر کا فنکشن کیا کرتا ہے کہ data members کے اندر value set کر دیتا ہے اب ہم دیکھتے اس کی implementation کہ ہم اس کو کیسے implement کرتے ہیں ان functions کو یہ میرے پاس ایک simple class ہے میں ذرا اس کا size تھوڑا سا increase کرلوں تاکہ visibility بہتر ہو گئے یہ میرے پاس ایک student کی class ہے جس کے اندر میرے پاس جو ہے data members ہیں student کے وہ ہیں student کا name student کا role number student کا cgpa یہ میرے پاس data members جن کو میں نے private رکھا ہوا ہے اب جب ان data members کو میں نے private رکھ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ data members میں class کے باہر access نہیں کر سکتا یہ صرف class کے اندر ہی access کر سکتا ہوں class کے باہر ان کی values میں access نہیں کر سکتا یہ variables جو ہوں گے یہ class کے باہر access نہیں ہوں گے اب میں کیا کروں گا تو اب یہ دیکھیں میں آپ کو ایک example دیکھتا ہوں یہاں پہ میں نے student نام کا ایک object بنایا std1 میں کرنا چاہتا ہوں کہ student1 جو ہے میں نے student1 بنایا اس کا name جو ہے وہ insert کرنا چاہتا ہوں name std1 name اس کے اندر میں کوئی value insert کرنا چاہتا ہوں وحیر میں یہ value insert کرنا چاہتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ error ہے ٹھیک ہے error کیا ہے کہ یہ کہتا ہے class کا member نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے student name جو ہے sorry 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 یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں student name ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اب وہ کہتا ہے کہ یہ access access نہیں کر سکتے آپ یہ دیکھیں اس کا نیچے پڑھیں گے اس کو آپ access نہیں کر سکتے اس variable کو آپ access نہیں کر سکتے کیوں نہیں access کر سکتے کیونکہ یہ دیکھیں یہ private ہے اس کو میں نے کیا کیا ہوا ہے private کیا ہوا ہے ان تینوں کو میں نے private رکھا ہوا ہے تو آپ اس کو class کے باہر access نہیں کر سکتے جب میں access نہیں کر سکتا تو میں کیسے access کروں اب میں نے value بھی دینی ہے تو میں اس کو access بھی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے یا تو میں کام کرتا ہوں میں اس کو public کر دیتا ہوں تو میں public بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے protection چاہیے data hiding کا concept میں نے یہاں پہ use کرنا ہے کہ یہ جو میرا بڑا sensitive data ہے اس کو میں نے out of the class directly کسی کو بھی جادت نہیں دینی کہ اس کو access کریں اس لیے میں نے اس کو private بھی رکھنا ہے اگر میں نے private رکھنا ہے تو میں ان کی value کو کیسے پھر اس میں value کیسے insert کروں تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں setter کا function بناتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں function میں ایک لکھتا ہوں setter کا setter اس میں function کی return type void میں آپ کو ابھی details سن جاتا ہوں set name کے نام سے ایک function ہے student name name اب اس function کو درہ بیکھیں یہ function کیا کام کرتا ہے یہ function کیا کرتا ہے یہ ایک name receive کرے گا ٹھیک ہے جس جگہ سے بھی یہ function call ہوگا وہاں سے میں اس function کے اندر name pass کروں گا تو یہ کیا کرے گا اس name کو یعنی کہ جو میں name اس function کے اندر pass کروں گا اس name کو یہ جو میرا student name ہے یعنی کہ data member ہے اس کے اندر store کر دے گا یہ line دیکھیں یہ student name کے اندر یہ جو میں نے اس function کے اندر name pass کیا ہے یہ اس کے اندر store کر دے گا اچھا یہ تھا setter کا کام اب students بہت زیادہ یہاں پہ confused ہوتے ہیں وہ اب یہ دیکھیں simple اس function کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس function میں value آئے گی اس function میں value آئے گی وہ value آپ نے آپ نے کیا کر دینے ہیں insert کر دینے ہیں جس جس کا یہ function بنایا ہوگا اب یہ دیکھیں یہ name name کی value insert کرنے کے لیے اس name کا setter function بنایا ہے تو اس کے اندر name آئے گا اور اس name کے اندر یعنی کہ student name کے اندر وہ والا جو name آیا وہ یہاں پہ set ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں value چلے جائے گی اب اسی طرح student role number student role number کے against میں setter function بنا لیتا ہوں اب اسی طرح آپ نے setter function بنانا ہے student role number کے against تو میں اسی function کو اپی کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ student کا role number جو ہوگا اس کے اندر یہ value set کر دوں گا یہ role number کی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس function کو درہ دیکھیں یہ میں نے setter function یہ اس setter function بنا دیا role number کی against یہ function جب میں call کروں گا تو میں کیا کروں گا اس function میں role number pass کر دوں گا یہ function اس role number کو receive کرے گا اور جو role number میں نے pass کیا تھا اس role number کو student کے role number کے اندر insert کر دے گا ٹھیک ہے اسی طرح سیم میں کیا بنا لوں گا student کا cgpa cgpa کا ایک setter function میں آ لیتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے یہ دیکھیں اسی طرح میں ایک setter function بنا لیتا ہوں اسی function میں نے لکھے ہیں ایک name insert کرنے کے لیے name کا setter function ایک role number کا setter function اور ایک cgpa کا setter function اب یہ بات میری دھیان سے سننے درہا کہ جتنے آپ کے پاس attributes بیوٹس ہوں گے جتنے آپ کے پاس data members ہوں گے اتنے ہی آپ نے setter function بنانے ہیں یعنی کہ اس کا ایک setter function الگ سے ہوگا اس کا setter function ایک الگ سے ہوگا اس کا setter function الگ سے ہوگا جیسے یہ دیکھیں میں نے تینوں setter function میں آ لیے ان کے name change رکھے set name کے نام سے یہ function رکھا اور یہ set role number کے نام سے function رکھا اور set cgpa کے نام سے function رکھا اس function کو جب میں call کروں گا تو name pass کروں گا تو یہ name student کے name کے اندر name insert کر دے گا ٹھیک ہے اس کے اندر میں role number pass کروں گا تو student کے role number کے اندر insert کر دے گا اسی طرح اسی طرح cgpa student کے cgpa کے اندر insert کر دے گا یہ تین میں نے کیا کیے setter function لکھے ٹھیک ہے جتنے آپ کے پاس attributes ہوں گے اتنے ہی setter function آپ لکھنے ہوں گے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بھی میں آپ کو detail سے بتاتا ہوں اسی طرح میں آپ کے سامنے اب میں لکھتا ہوں getter function یہاں پہ getter function بنانا شروع کرتا ہوں getters اب دیکھیں getter function کا کیا کام ہوگا getter function کا کام ہوگا کہ name کے against getter function ہوگا یعنی کہ student اس student کے name کے against اس کے against جو getter function ہوگا وہ کیا کام کرے گا student کا name return کر دے گا یعنی کہ وہ function کیا کرے گا وہ اس class میں سے student کا name return کرے گا اب وہ function return کرے گا تو ظاہر ہے اس function کی return type بھی ہوگی تو return type کیا ہوگی جو چیز return کرے گا اس کی type جو ہوگی وہ ہی اس function کی return type ہوگی اب یہ دیکھیں name return کرے گا تو name کی return type کیا ہے string اس function کی return type کیا ہوگی string اس کو میں نے get name کا نام دے دیا ٹھیک ہے یہ function یہاں سے simple کیا کرے گا return student کا name یہ student کا name return کرے گا اب یہ دیکھیں اس function کے اندر کوئی value نہیں میں پاس کی کیوں نہیں کی 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 اس function کی کام صرف یہ تھا کہ جب اس function کو call کروں گا تو name return کرے گا تو کوئی value اس کے پاس نہیں آئے گی just just یہ function کیا can لکھا لکھا میں role number کے against getter function لکھوں گا اور CGPA کے against getter function لکھوں گا وہ اب ہی میں لکھ لیتا ہوں so یہ دیکھیں یہ getter setter getter میں نے بنایا role number کے against جس میں یہ function کیا کرتا ہے یہ role number کو return کرے گا اپنے function سے یہ دیکھیں اس کی return type کیا ہوگی int ہوگی کیونکہ یہ student کا role number ہے یہ integer ہے اس طرح get CGP ہے student CGP یہ return کرے گا تو اس function کی return type کیا ہوگی float ہوگی کیونکہ یہ student CGP ہے یہ float type کا ہے ٹھیک ہے یہ میرے رول number CGP تینوں کے against میں نے تین setter function بنائے اور تین ہی میں نے کیا بنائے getter function بنائے اب اکثر students یہ question کرتے ہیں کہ سر یہ جو آپ نے تین function بنائے ہے جس کو setter function بنائے ہے آپ نے الگ الگ function بنائے آپ ایک ہی function بنا لیں جس میں تین value ویلیو آپ اس function کو pass کریں name role number CGP اس function کو pass کریں تو تینوں ایک ہی وقت میں آپ student name بھی اس میں رکھوا دیں اس function کے اندر student role number بھی رکھوا دیں جی بالکل آپ کر سکتے لیکن یہ دیکھیں concept دیکھیں setters کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب value insert کر دیتے ہیں بعد میں آپ کو جا کے صرف اس کا name update کرنا پڑتا ہے یا اس کا role number update کرنا پڑتا ہے یا student کا میں کہتا ہوں کہ پہلے CGPA 3.4 تھا بعد اس کا CGPA ہو گیا 3.6 تو آپ نے CGPA کو update کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے صرف وہی function call کریں جس value کو آپ update کرنا ہے اگر CGPA کو update کرنا ہے تو CGPA کا function call کریں گے اگر name change کرنا ہے تو name کا function call کریں گے اگر یہ تینوں function آپ نے الگ لکھے ہوتے تو آپ یہ کام easily کر سکتے ہیں اگر آپ نے تینوں functions یعنی کہ ایک function لکھا ہے جس name بھی آ رول number بھی cgp بھی آ رہا ہے تو آپ خود سوچیں کہ اگر میں صرف CGPA کو update کرنا ہے تو میں کیا کروں گا پورے کے پوری دوبارہ وہی value pass کروں گا name بھی pass کروں رول number cgpa پھر وہ function function دوبارہ call ہوگا تو میں ایسا کیوں کروں میں simple یہ کرتا ہوں کہ setters ہر data members کا الگ سیک setter ہوگا تو جب کبھی بھی value set کرنا پڑی میں صرف data members کا function call setter call کروں گا اسی طرح getters دیکھ لیں تو getters کے اندر بھی کیا ہوگا کہ suppose مجھے ضرورت پڑی صرف name میں name چاہتا ہوں student کا کہ name display کروا تو میں کیا کرتا ہوں class کے باہر get name function call کر دیتا ہوں student name return کر دے گا اسی طرح role number function call call مجھے cgpa function call کروں گا cgpa mجھے دے دے getter function اور setter function اب ہم دیکھتے ہیں main کے اندر ان کو کیسے call کرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ کام نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ student name جو تھا private تھا directly value access insert نہیں کر سکتا تھا اب میں کیا کروں گا اب میں simple یہ کروں گا کہ اگر میں student value student کا name insert کر نا ہے تو میں کیا کروں گا یہاں سے set name کا function call کروں گا اور کیا کروں گا وہاں پہ اس function کے اندر value pass کر دوں گا یہ دیکھیں set name کا function call کیا میں نے اور اس کو وحید پاس کر دیا اب ہوگا کیا جب یہ function call ہوگا جب یہ call ہوگا تو اس name کے اندر کیا آجائے گا وحید آجائے گا تو یہ وحید جو ہے یہ student کے name کے اندر store ہو جائے گا یہ وہی کام تھا جو already ہم کرتے تھے لیکن ہم نے اس وقت student کو ہم کیا رکھتے تھے public رکھتے تھے تو اب وہی کام ہم نے set ر کی through کیا ٹھیک ہے same ایسے ہی اگر میں یہ کہ کہ یہ ہاں سے std one set roll number call کریں اور اس میں roll number pass کر دیں اس کا one اب یہ دیکھیں کیا ہوگا اس کا roll number کیا ہوگا set function call ہوگا اور اس کے roll number کے اندر one چلا جائے گا اسی طرح std1 cgpa function call کروں تو اس کے اندر سپورج کریں میں 3 point 2 cgpa pass کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں setter کے through تینوں کے setters میں call کی اور تینوں کی value pass کر دی تو ہوگا کیا یہ values جا کے insert ہو جائیں گی ان کے data members کے اندر چیک کر لیتا ہوں دسپلے کر کے std1 display کا function ہے میرے پاس display کا function call کر کے چیک کرتا ہوں کہ واقعی value insert ہوئی ہے کہ نہیں یہ دیکھیں جب display کا function call کروں گا تو student name display کر دے گا student ka roll number display کر دے گا student cgpa display کر دے اگر تو میری value successfully insert ہو چکی ہوں گی تو یہاں پہ display کے وقت یہ وحید display ہو جائے گا یہاں پہ one display ہو جائے گا اور یہ کیا display کر دے گا 3.2 display کر دے گا اب میں ذرا اس کو run کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں name وحید name one اب یہ دیکھیں یہ name name یہاں پہ چینج نہیں کیا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ مجھے کیا لکھنا چاہیے تھا role number role number اور یہاں پہ مجھے کیا لکھنا چاہیے تھا cgpa اس وجہ سے display کے دوران اس نے یہ تینوں کی جگہ پہ name name display کر دیا اب آپ نے دیکھا کہ value successfully insert ہوگی display بھی ہوگی تو اگر وہی value میں out of the class access کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں کیا کر دیتا ہوں کہ getter کا function کال کروں گا تو میری value get ہو جائے گی میں suppose کریں یہ display ہونے کے بعد یہ پہ میں صرف اس student کا cgpa یعنی cgpa دوبارہ get کرنا چاہتا cgpa کیا کرنا چاہتا ہوں دوبارہ get کرنا چاہتا تو میں کیا کام کرتا ہوں کہ std1 اس سے یہ دیکھیں get cgpa function یہ پہ get cgpa function کال کر دیتا تو کیا ہوگا یہ دیکھیں اب std1 یعنی student get cgpa کا جب میں function کال کروں گا تو یہ وہاں سے اس student کا cgpa return کر دے گا یہ والا function یہ والا function یہ والا function کال ہوگا اور یہاں سے student cgpa return کر دے گا جب return کرے گا تو یہاں پہ میرا cgpa display ہو جائے گا یہاں پہ cgpa display ہو جائے گا تو میں دیکھیں اس کو run کر کے دیکھ لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پہلے جو میں display کا function کال کیا تھا وہ اور اس کے بعد 3.2 میں صرف اس کا cgpa display کروا دیا screen پہ get کا function کال کر کے اب میں کیا کام کرتا ہوں میں اسی function اسی student کا cgpa update کر دیتا ہوں میں کیا کروں گا یہ دیکھیں std1 set کا function کال کر دیتا ہوں cgpa ٹھیک ہے تو میں اس کا cgpa 3.8 update کر دیتا ہوں ٹھیک ہے update کرنے کے بعد کیا کرتا ہوں میں یہ display کا function کال کرتا ہوں دوبارہ یہ display کا function میں دوبارہ کال کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں جب یہ function کیا کرے گا یہ اس کے cgpa کو کال کرے گا اس کا cgpa پہلے تھا 3.2 لیکن اب یہ دوبارہ جب کال کرے گا تو 3.8 کر دے گا اب میں جب display کا function کال کر دوں گا تو یہ updated cgpa جو ہوگا میرا وہ وہ پہ جا کے display ہو جائے گا اب میں اس کو run کر دکھاتا ہوں آپ کو اب یہ دیکھیں وہ ہی draw number 1 3.2 cgpa تھا میں ویسے cgp اس کا display کروایا تھا دوبارہ میں cgp update کیا تھا اس کے بعد cgp 3.8 اب آپ کو یہاں پہ اچھی طرح سمجھا چکی ہوگی کہ ہر ایک setter function الگ بناتے ہیں ہر ایک getter function کیوں الگ بناتے ہیں اور یہ کیوں ضروری ہے اس چیز کی بھی آپ کو understanding ہو چکی ہوگی تو اب میں آپ کو ایک اور example بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں ایک student ایک نیا object بناتا student student کا std 2 کے نام سے یہ object بنایا ہے اب میں user سے value لوں گا user value get کروں گا وہ value get کروں گا وہ student data members insert کروں گا ٹھیک suppose کریں user value insert کر student name insert roll number insert کرو اس کا cgp insert کرو تو ظاہر ہے جب میں student کا name اور cgp insert user سے لوں گا تو مجھے وہ user سے جو میں value لوں گا ان کو store کرنے کے لیے مجھے local variable بھی چاہیے تو وہ local variable یہاں پہ بنا لیتا ہوں ایک name کے نام سے بنا لیتا ہوں ایک int roll number کے نام سے بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ local variables میں بنا رہا ہوں اور float کے نام سے بنا لیتا ہوں cgpa کا یہ local variables کیوں بنائے کیونکہ میں user سے value لینی ہے تو جب میں user سے value get کروں گا تو in store کروں گا پہلے پھر in value کو میں set set پاس کروں گا تو پھر وہ جا کے وہاں پہ update کر دے گا data members میں values کو ٹھیک ہے std2 کے اب یہاں پہ میں ایک simple message display کرواتا ہوں یہ دیکھیں see out یہ simple ہے کہ enter name name enter کرو اس کے بعد name enter کر دے گا ٹھیک ہے تو اب name میں کس کے اندر store کرنا ہے جو name enter کرے گا تو اس name کو میں store کرنا ہے یہ پہ اس کے اندر store کرنا ہے تو اس کا ایک function ہوتا ہے get line کا get line کا function see in name یہ function کا کرے گا اس کے اندر name کو store کر دے گا get line کا function use کرتے ہے کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن میں لیکچر جب پی ایف پروگرامنگ فنڈیمنٹل کے کورس بڑھاؤں گا تو وہاں پہ میں ساری ڈسکشن کروں گا تو یہ 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 میسیج ڈسپلی ہوگا سکرین پہ کہ انٹر نیم جو یوزر انٹر نیم کرے گا وہ یہاں پہ نیم کے اندر آ جائے گا اسی طرح ایک میسیج میں ڈسپلی کروں گا سی آو انٹر رول نمبر یہ سٹوڈنٹ کا رول نمبر انٹرٹ کرے گا یوزر تو اس کو سین میں کس میں کروا دوں گا جو رول نمبر کا میرا میرا لیکل ویڈی اسی طرح میں نیچے کیا کرتا ہوں سی آو انٹر سی جی یہ ٹھیک ہے تو سی جی پی انٹر کرے گا تو سی جی پی کو میں سین کس میں کروا دوں گا سی جی پی کے اندر ٹھیک ہے اب یہ جو کوڈ ہے نا یہ کوڈ یہ کوڈ کیا کرے گا یہ یوزر سے ویلیو لے گا اب یہ دیکھیں یہ جو پہلے سٹوڈنٹ کو میں نے ویلیو دی تھی یہ تو میں نے ہارڈ کوڈر ویلیو دے دیا یعنی کہ وحید دے دیا ون دے دیا 2 3 2 دے دیا لیکن یہاں پہ جو دوسرے سٹوڈنٹ کی information میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سکھا دوں کہ یوزر سے ویلیو کیسے لے کے میں student 2 کی سٹوڈنٹ کو میں کیسے ویلیو سپاس کروں گا تو اس کے لیے مجھے تین ویریبل چاہیے تھے لوکل ویریبل میں نے منا لی ہے name role number اور cgp کی against اور یہ جو کوڈ ہے یہ کام کرے گا یہ user سے name کو store کر دے گا اس name کے اندر user سے role number لے گا اور اسی طرح cgp کے اندر value store کر دے گا اب میں یہ کروں گا کہ std 2 یہ دیکھیں student 2 std 2 کا set name کا function call کروں گا ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں name pass کر دوں گا یعنی کہ یہ name user نے enter کیا ہو گا کوئی name enter کیا ہو گا زمیر enter کر دیا شاہد enter کر دیا ریزوان enter کر دیا کچھ name enter کیا ہو گا تو اس name کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے set function call ہو گا اس set function کے اندر name pass ہو جائے اس طرح std to set role number جب میں role number کروں گا تو یہ جو role number ہو گا یہ user role number enter کرے گا یہاں پہ تو role number اس function کے اندر pass کر دوں گا std to set cgpa اب یہ دیکھیں جب میں cgpa کا set recall کروں گا تو یہ cgpa ہوگا user نے enter کیا ہوگا یہ تو یہ 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 پہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں student 2 کی std 2 کی information display کر دیتا ہوں info کا function کار کر کے اب یہ دیکھیں جب میں اس کا function کار کروں گا تو کیا ہوگا تو یہ function کیا کرے گا student name role number اور cgp display کر دے گا کس کا جس نے یہ function کار کیا ہوگا student 2 نے function کار کیا دے گا اس کی values کو display کر دے گا میں آپ کو دارا یہ دیکھیں پہلے students کی value میں hard coated دے دی تھی تو وہ تو ویسے display ہوگی اس کے بعد میں display کیا تھا 3.2 ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ میں update کیا تھا 3.8 یہ جو چیز ہے یہ تو میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتا دی تھی پہلے کر کے اب نیا code کیا ہے اس کے اندر میں value کو insert کروں گا یہ suppose کریں میں نے ضمیر insert کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا role number میں two insert کر دیا اس کے بعد cgpa 3.4 insert کر دیا اب یہ دیکھیں جب میں دوبارہ enter کیا تو یہ دیکھیں ضمیر 2 3.4 یہ display ہو گیا یہ student 2 کی information display ہو گئی تو اسی طرح آپ getter کا function call کر کے اس کی values کو get کر سکتے ہیں main کے اندر get کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی get کر سکتے ہیں ان کو display کر سکتے ہیں تو یہ 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 پہ getter function بھی call کر سکتے ہیں get name get name کا function بھی call کر سکتے ہیں اس جگہ پہ اچھی practice ہوتی ہے اگر یہ کریں تو get roll number get roll number کا function یہ آپ نے getter function call کر دی ہے کام وہ ہی ہوگا کام وہ ہی ہوگا لیکن آپ نے کیا کر دیا function use کر دی get cgpa یعنی کہ پہلے name display کروایا تھا اب یہاں پہ function لکھ دیا function بھی کیا کرے گا function call name return ہوگا name یہاں پہ display ہو جائے گا get roll number function call name roll number return کرے گا یہاں پہ آکے roll number آپ کا display ہو جائے گا تو آپ اس کو دوبارہ check کر سکتے ہیں دیکھیں same ویسا ہی آپ کا program ہے ٹھیک ہے ویسے ہی یہاں پہ value دے دیں تو فہد اس کا roll number suppose کریں 3 ہے اس کا cgp 3.7 ہے تو یہ دیکھیں فہد کی value entered ہو گئی clear تو یہ تھے getter setter i think آپ لوگوں کو اس کی detail سمجھ آ گئی ہوگی تو ایک اور میں آپ لوگوں کو بات سمجھا دوں کہ ان functions کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ check لگانے تو check بھی لگا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں cgpa یہاں پہ میں check لگانا چاہتا ہوں کہ جو cgpa وہاں سے آئے insert ہونے کے لئے student کا cgpa آئے تو cgpa zero سے لے four کی range میں ہونا چاہیے یا آپ یہ کہ لیں کہ one سے four کی range میں ہونا چاہیے cgpa تو اس کے لئے آپ یہاں پہ check بھی لگا سکتے ہیں آپ یہاں سے check لگا سکتے ہیں اگر cgpa یہ جو cgpa آیا ہے یہ zero سے four کی range کے اندر ہے تو آپ cgpa insert کر دیں اگر یہ minus کے اندر ہے یا پھر four سے بھی above ہے four point one five ہے کوئی بھی value غلطی سے وہ یہاں پہ pass کر سکتا ہے تو آپ نے check لگا ہو گا وہ check یہاں پہ بتا دے گا کہ آپ نے value غلط enter کر دی ہے تو cgpa valid نہیں ہے یہاں پہ if condition لگا کہ check بھی لگا سکتے ہیں roll number کے اندر یہاں پہ آپ اس کے اندر check بھی لگا سکتے ہیں یہاں بھی check لگا سکتے ہیں تو یہ setters function اس لیے بھی ضروری ہوتے ہیں کہ آپ different check لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو guys یہ تھا آج کا lecture اور آج کا tutorial تھا getter setters پہ تو کیوں ضروری ہے اس کا مجھے جواب دینا بنتا بھی نہیں کیونکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آگئی ہے کہ لائک کریں اور باب کی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو اس سبجیکٹ کو پڑھ رہے ہیں یا کوئی اوپ کے concepts اچھی طرح پڑھ چاہتا ہے تو بھی آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو next lecture کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ